ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن چار ستمبر بروز پیر کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج دن میں کسی بھی وقت بیٹھے بٹھائی کوئی نیا خیال آپ کے ذہن میں جنم لے سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت جذباتی اور اس خیال کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے بے چین ہو سکیں گے اس معاملے میں کچھ افراد آپ کی مدد جبکہ کچھ مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے مالی معاملات بہتر ثابت نہ ہونے سے جو عذیت یا تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے نیک فال ثابت ہوگی کیونکہ اس کے اثرات کی وجہ سے آپ سنجیدگی اور ذمہ داری اختیار کر سکیں گے جبکہ ادھار لینے اور دینے سے قطن گریز کریں لوگوں کی جو ادائیگیاں آپ کی جانب واجب الادا ہیں انہیں ادا کریں یا کوئی درمیانی راہ اختیار کر کے خود کو اس عذاب سے نجات دلائیں آج دوسروں سے ہر ممکنہ عمل کے بارے میں تبادلہ خیالات جاری رکھیں معاملات حل ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ کو دوسروں کا نکتہ نظر لازمی سمجھنا ہوگا ورنہ سارے معاملات زدو اور انہ کی بھینٹ چڑھ جائیں گے دن کا آغاز اگر نہ خوشگوار سوچوں یا دوسروں کے غیر موافق رد عمل سے ہوتا ہے تو پھر بھی اپنا موڈ خراب نہ کریں اور نہ ہی کوئی انتقامی کاروائی کرنے کی کوشش کریں کسی کے جذبات اور دوستی کا امتحان بھی مت لیں کیونکہ ان عمال سے حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں دوپہر میں معاملات ہموار اور مصبت ہو سکیں گے جس کی وجہ سے کئی پیار کرنے والوں کو محبت کی خوشی مل سکے گی آج اپنے کام دوپہر سے پہلے انجام دینے کی کوشش میں خود کو پریشان نہ کریں پچھلے دنوں کا خراب موڈ آج صحیح ہو جائے گا اپنے آپ کو برے انسان کے تصور سے باہر نکالنے کی کوشش ضرور کریں تاکہ آپ کے بارے میں دوسروں کے خیالات بھی تبدیل ہو سکیں اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر ہی آگے بڑھیں اور چھوٹے بچوں کی طرح حالات کے بارے میں جذباتی رویہ اختیار نہ کریں خود کو کسی بھی شارٹ کٹ کی جانب نہ لے جائیں کسی کی جلی کٹی باتیں سن کر دل برا نہ کریں کیونکہ یہ زمانے کا چلن ہے کسی بہتر دوست کا انتخاب کر کے اپنا آپ اس کے سامنے کھول دیں پھر اس سے مشاورت کر کے اپنا نکتہ نظر تبدیل کرنے کی کوشش بھی کریں کینسر برج سرطان آج جو بھی خیال آپ کے اندر سے ابرے گا اس کا تعلق آپ کے حالات اور صلاحیتوں سے نہیں ہوگا مگر وہی خیال آپ کے لئے مشل راہ بن سکے گا جس حد تک بھی ممکن ہو اپنے بارے میں سوچیں اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تنہائی اختیار کریں اپنی تمام خامیاں اور خوبیوں کا بے لاغ اور بے رحمانہ تجزیہ کر کے ہی مستقبل کی منصوبہ بندی کریں لیکن اس دوران اپنی رفتار کم رکھیں اور حادثات سے بہ آسانی بچاؤ کر لیں اپنے دوستوں کا ساتھ مت چھوڑیں اور اگر کسی جانب سے آپ کو کسی دعوت میں شرکت کا پیغام ملتا ہے تو اسے مت ٹھکرائیں آپ کے بہترین دوستوں میں کوئی پیار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے جسے پہچاننے کی کوشش ضرور کریں لیو برجے اصد آج تخلیقی افراد آپ کے ساتھ ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کی سہر انگیز شخصیت میں ڈوب جانا چاہتے ہیں آپ کو دن کے پہلے حصے میں زیادہ کام کرنا ہوگا جبکہ آپ کی کام کرنے والی صلاحیتیں اور قوتیں دوپہر کے بعد ہی متحرک اور کارگر ہوں گی نئے آئیڈیاز کو اپنے قابل اعتماد اور مخلص افراد سے ہی شیئر کر کے مالی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر سکیں گے دوسروں کی باتیں اور مسائل ضرور سنیں ان کی مشکلات کو پوری توجہ سے سمجھیں اور انتہائی ذہانت سے ان کے بارے میں منصوبے ترتیب دیں اور یہ یقین بھی رکھیں کہ قدرت آپ کا ساتھ ضرور دے گی خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیں اور نہ ہی حالات سے فرار حاصل کر کے تنہائی اختیار کریں آج خود کو کسی نامکمل کام کی تکمیل میں مصروف کر کے کامیابی حاصل کر سکیں گے خود کو کسی بھی حالت میں حرفاں مولا نہ سمجھیں صرف تعاون اور اخلاص کی دولت سے ہی دوسروں کو خریدا جا سکتا ہے پچھلے دنوں کی مصروفیات نے آپ پر اچھا اثر نہیں ڈالا جس کی وجہ سے آج آپ کی سوچ منتشر رہے گی اگر آپ اکیلے یعنی غیر شادی شدہ فرد ہیں تو دوسروں کی الجھانے والی گفتگو سے دور بھاگیں ورنہ آپ آسان ٹارگٹ ثابت ہوں گے ایک اہم رشتہ دار آپ کے لئے نئی مثال بن کر سامنے آنا چاہتا ہے جبکہ آپ کی آنکھوں پر ابھی تک تاثب کی پٹی بندی ہوئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کے لئے پروگرام بنا سکیں گے آج آپ کے حساس معاملات کی وجہ سے پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ کسی دوسرے مسئلے کے حل کے لئے یا اس کی تہہ تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگا جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا آپ کی کارکرتگی بہتر اور نکھرتی جائے گی صبح سے کام کا دباؤ برقرار رہے گا اور شام تک آپ ایسی کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہوں گے جو آپ کے لئے کسی بھی طور پر خوشگوار ثابت نہیں ہوگی مگر اس کے اثرات آپ کو شام کی رنگینی میں کام آئیں گے اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر کے بلا جھجک آئی لیو کہہ سکیں گے یقین کر لیں کہ آج کے لئے اگر آپ کسی سے اپنا دکھ شیئر کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا مخلص اور جان نسار دوست ہی ہو سکتا ہے آج بہتر وقت ہے لہٰذا بہتر عمل کے ذریعے سے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں کسی سے مدد کی درخواست کرنے پر ہمدردانہ رویہ سامنے آ سکتا ہے دوسروں سے وابستہ تواقعات پوری کرنے کی کوشش میں ان کے دکھ درد سن کر انہیں یقین دنالے کی کوشش کریں کہ آپ ان کے واحد ہمدرد اور غم خوار ہیں جبکہ آپ کو ان کی وجہ سے سماجی اور مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس مرحلے پر آپ کو ان کی سوچ اور جذبات کو مد نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ وقت بہتر انداز میں گزر سکے اور کامیابی کا مرحلہ بھی جلد سامنے آ سکے کامیابی کے لیے آپ کو کسی پرانے ساتھی سے مشاورت کے لیے رابطہ رکھنا ضروری ہوگا آج اپنے غصے اور ذہنی دباؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں صبح سے ہی کسی نہ کسی بات پر غصہ اور ذہنی دباؤ برقرار رہے گا جبکہ اس کے اثرات دوپہر یا دوپہر کے بعد ضرور سامنے آ سکیں گے آج کا بہترین سبق یہ ہے کہ آپ کا پرسکون رویہ اور مسکراتی آنکھیں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہیں اسے جھوٹ مت سمجھیں اس پر عمل درامت یقینی بنائیں اور کامیابی کے لا زوال راز کو اپنا جیمن ساتھی بنا لیں یہ سب کاروائی دوسرے ستاروں کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور ان کی غیر معمولی کارکردگی آپ جیسے افراد کے لیے بازاہل مشکل ترین عمر رہے گا حالانکہ بہت سے راز اس میں پوشیدہ ہیں بات صرف تحقیق کی ہے کیپریکورن بھرج جدی آج اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ کرنے کی بجائے دوسروں کا موڈ اور نکتہ نظر سمجھ کر خود کو باعمل بنانے کی کوشش کریں گے تو ہر حال میں آپ کی بات سنی جائے گی صبح سے آپ دو انتہائی متضاد نظریات کے درمیان الجھے رہیں گے جبکہ کوئی چھوٹی سی بات آپ کو مایوس بھی کر سکتی ہے جبکہ اصل حقائق دوپہر کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے تو آپ کا نکتہ نظر تبدیل ہو جائے گا پہلے سے مجود نکتہ نظر سے انہیراف کرنے پر مجبور ہوں گے جبکہ موڈ بھی ناخوشگوار رہے گا مگر دوپہر کے بعد آپ تازہ دم ہو سکیں گے اور کامیابی حاصل کر کے اپنے آپ کو پرسکون بھی بنا سکیں گے کسی سماجی تقریب میں شرکت کا امکان ہے جہاں کچھ پیار کرنے والے آپ کے منتظر ہوں گے ایکویریس برجے دل آج دن کے آغاز سے ہی ہر بات سوچ سمجھ کر کریں اور دوسروں کو مشہورہ دیتے وقت دور اندیشی اور دلیل کا سہارہ ضرور لیں آج کا دن بہتر نہیں ہے اسی لئے بینا سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ مت کریں اپنے لئے تمام راستے کھلے رکھیں خود کو کسی خاص فردی کے ساتھ منسلک کریں اور نہ ہی کسی دوسرے پر اس قدر انحصار کر کے آگے بڑھنے کا پروگرام بنائیں تاکہ آپ کا اصل چہرہ دوسروں کو نظر ہی نہ آسکے اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر انحصار ضرور کریں کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے اپنے کسی قریبی خاندانی فرد کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے آزادی مل سکتی ہے جس کی وجہ سے خود کو سنبھال کر اور اپنی زبان کا بہتر استعمال یقینی بنا کر حالات کو اپنی مٹھی میں کر سکیں گے آج آپ کے دو طرح کے موڈ ہو سکتے ہیں یعنی صبح کسی غلط فہمی کی وجہ سے مایوسی یا پریشانی مل سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ہتھیار پھینک کر خود کو ہر چیز سے لا تعلق اور دوسروں سے بیگانگی اختیار کر سکیں اور دوپہر کے بعد جب تمام معاملات صحیح ہو جائیں تو آپ کا دوسرا روپ سامنے آ جائے اپنے اندر کسی بات کو برداشت کرنے کا رویہ پیدا کریں تاکہ آپ کے لئے مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کسی محبت بھرے کام کی ابتداء دوپہر کے بعد ہی ہو سکتی ہے جبکہ نتیجہ شام تک سامنے آ سکتا ہے وقت کا بہتر استعمال کر کے کسی دل نشین کا دل جیت سکتے ہیں جبکہ بہترین طریقے کار اپنا کر اپنے سینئرز سے بہ آسانی اور کار آمد گفتگو کر سکیں گے موسیقی